سلمان خان اور لورنس وشنوئی کی دسمانی کے معاملے میں اب خان پریوار سے لے کر ان کے قریبی دوست بھی اپنا بیان دینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں سلمان کے پتہ سلیم خان نے کچھ سمیہ پہلے ہی یہ کھلاسہ کیا تھا کہ سلمان خان نے کالے ہیرن کا شکار نہیں کیا ہے سلیم خان نے کہا کہ انہوں نے خود سلمان سے پوچھا اور اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتا جب سلمان نے کوئی گلتی ہی نہیں کیا تو وہ ان کے لئے معافی کیوں مانگے وہیں اب سلمان خان کے ایکس گل فرینڈ بھی ایک بار پھر چرچہ میں آ گئی ہیں جی ہاں بیٹے کئی دنوں سے سلمان خان کے ایکس گل فرینڈ سومی علی اس ماملے میں خوب سارے کھلاسے کر رہی ہیں پہلے سومی علی نے لارنس بشنوئی سے ملنے کی بات کہی تھی حالانکہ ترنباد ہی اس پوشٹ کو انسٹاگرام سے ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے ان کے میسج کو غلط سمجھا اس لئے انہوں نے وہ قدم اٹھانا پڑا اسے بیچ انہوں نے اس ماملے میں کہا کہ وہ بشنوئی سے بات کر سلمان خان کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں اس بیان کے بعد سلمان خان کے ایکس گل فرینڈ سومی علی ان دنوں خبروں میں بنی ہوئی ہیں خبر ہے کہ وہ جلد ہی بھارت آنے والی ہیں سومی علی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ جیل میں آ کر لارنس بشنوئی سے ملنا چاہتی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ مندل جا کر مافی بھی مانگنا چاہتی ہیں سلمان خان کے ایکس گل فرینڈ سومی علی نے کہا کہ سلمان خان نے 1998 میں کالے ہیرن کے شکار ماملے کے دوران نہیں پتا تھا کہ بلیک بک بشنوئی سماج کا بھگوان ہے اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں وہ مان رہی ہیں کہ سلمان خان اس بات سے پوری طرح سے انجان تھے آگے وہ کہتی ہیں کہ یہ بات انہیں تب پتا لگی جب سلمان خان جوتپور سے واپس آ گئے تھے دراصل خود سلمان نے انہیں یہ بتائی تھی کیونکہ تب وہ ریلیشنشپ میں تھے سومی نے آگے کہا کہ اگر بینا جانے سلمان نے کوئی گلتی کر دی ہے تو کیا صرف اس علاقے میں سلمان خان ہی ہے جس نے شکار کیا باقی لوگ نہیں کرتے ہیں کیا میں بشنوئی سماج کے مندر میں جا کر معافی مانگنا چاہتی ہوں سلمان خان جانمر اور بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں سلمان خان نے میرے سامنے ایک بار جکھمی بلی کا بھی علاج کروائے تھا کیا سلمان کو مارنے سے وہ واپس آ جائے گا یہ کیسا لوجک ہے بتا دے کہ سومی علی سال 1999 میں بھارت چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اس سے پہلے کی بہت چیزیں جانتی ہیں ساتھی کہتی دیکھی کی بینا جانے کالا ہیرن کسی کا بھگوان ہے اور لوگ اس کی پوجہ کرتے ہیں اور انہیں ہنٹنگ کا شوق ہے اگر گلتی سے یہ ہو گیا ہے تو اس میں کیا جرم ہے کھر یہ تو رہا سلمان خان کے بچاؤ کے لیے ان کے پیتا سلیم خان اور سلمان کی ایکس گرل فرنڈ سومی علی کا بیان اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کالے ہیرن کا شکار کا ماملہ آخر ہے کیا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بات سال 1998 کی ہے ستمبر اکٹوبر کے مہینے میں جودپور میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ چل رہی تھی آروپ ہے کہ اسی دوران سلمان خان اپنے ساتھی کلاکاروں کے ساتھ بھواد گاؤں کی طرف شکار کرنے کے لیے گئے تھے جہاں ستائی سٹائی ستمبر 1998 کی رات گھوڑا فارم ہاؤس میں کالے ہیرن کا شکار کیا گیا جس کا الجام سلمان خان پر لگا دوسری اور اس کیس سے جڑے چشمدیدوں کے مطابق وہ ایک اکٹوبر 1998 کی رات تھی جودپور کے کانکارڈی گاؤں میں رات کے قریب دو بجے کھیت کے آس پاس اندھیرے میں ہیڈ لائٹ کی روشنی چمکی سفید رنگ کی جپسی ایک ہی علاقے میں لاغاتار گھوم رہی تھی گاؤں کے لوگوں کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ یہاں شکار آدھم کے ہیں کالے ہیرن کے شکار کی کوشش میں ہیں اسے دوران گولی چلی گولی کے آواز سنتے ہی گاؤں والوں کو شک یقین میں بدل گیا آدھی رات کو گولی چلنے کے آواز سن کر سبھی گاؤں والے جاگ گئے اور لاتھی ڈنڈوں کے ساتھ اس طرف دوڑ پڑے جدھر گولی چلنے کی آواز آئی تھی جب گاؤں والے موقع پر پہنچے تو دیکھا دو کالے ہرنوں کا شکار کیا گیا ہے گاؤں والے نے ایک جپسی کو وہاں سے بھاگتے دیکھا ایک چشمدید نے پولیس کو بتایا تھا کی شکار کرنے جپسی میں نو جوانوں کے بیچ موجود سلمان خان کو لوگوں نے فوراں پہچان لیا تھا لہٰذا کروائے بھی شروع ہو چکی تھی اس سممند میں بن اتکاری للیت بوڑا نے جوت پور کے لونی پولیس تھانے میں 15 اکٹوبر 1998 کو سلمان خان کے خلاف FIR درج کروائی تھی کل ملا کر اس ماملے میں چار الگ الگ کیس درج ہوئے تھے موسیقی